دوستو کراچی کے علاقے میں آپ جانتے ہیں کہ روبریز دن دہارے ہوتی رہتی ہیں لوگوں کو ان کے گھروں کے باہر لوٹ لیا جاتا ہے میں اکثر یہ سوال سوچتا تھا کہ آخر کسی بندے کو اس کے گھر کے باہر کیسے لوٹا جا سکتا ہے جب آپ گھر کے بلکل باہر کھڑے ہوں گے ظاہر ہے مولے میں بھی لوگ ہوں گے آپ کے گھر کے بھی لوگ ہوتے ہیں آپ خود بھی گھر کے باہر یقینی طور پر آپ جانتے ہیں کہ شیئر ہوتے ہیں تو کوئی کیسے لوٹ سکتا ہے لیکن دوستو پھر مجھے کے ویڈیو نظر آئی جو آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرنے والا ہوں اسے دیکھ کر آپ کو اندازہ ہوگا کہ واقعی یہ کام ہو سکتا ہے اور ٹھیک تھاک میں مانے پر ہوتا بھی ہے تو دوستو اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک داڑی والے بزرگ پکی عمر کے شخص اپنے دروازے کے باہر کھڑے ہیں ان کی وائف بھی ان کے ساتھ کھڑی ہے ایک گاڑی آتی ہے ویگنار جو پاس آکے رکتی ہے یہ اور ان کی وائف دونوں گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھنے لگتے ہیں لیکن پھر نہ جانے کیا سوچ کر یہ اس گاڑی کو آگے بھیج دیتے ہیں شاید یہ گاڑی ان کے کسی جاننے والے کی یا بھائی کی ہے جسے وہ آگے پارک کرنے جا رہا ہے تو پیچھے سے ایک لڑکا آتا ہے ون ٹو فائف پر جو پہلے بھی گلی کی ریکی کر کے جا چکا ہے وہ اپنی موٹر سائیکل روکتا ہے اس کے پاس آتا ہے اسے گن دکھاتا ہے اس کا پرس نکلواتا ہے اور پرس میں سے کیش نکال کر باقی کارڈز وغیرہ آئی ڈی کارڈ یہ وہ چیزیں واپس کر دیتا ہے اور اسے کچھ بات کر کے جا کر بائیک کی کک مارک کے وہاں سے نکل جاتا ہے تو اس کلپ میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کراچی کے اندر آج بھی حالات ویسے ہی ہیں جیسے آج سے دس سال پہلے تھے ان کے اوپر آپ کی کیا رائے ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اگلی ویڈیو تک دیجئے اجازت اللہ حافظ